اقبال سیالکوٹ میں ایک دن بازار میں اپنے دوستوں کے ساتھ گپ شپ لگا رہے تھے اچانک ایسا ہوا کہ دوست بڑے حیران ہوئے اقبال اٹھے اور اقبال نے ایک دم دوڑنا شروع کر لی لپکے اچھا اس لپکنے اور دوڑنے میں کچھ ایسا ہوا کہ اقبال کی جو ایک جوتی تھی وہ پاؤں میں تھی اور دوسری جوتی رہ گئی اور ایک دم اقبال ایک جوتی پہنے ہوئے بھاگتے ہوئے ایک دم سے رکھتے ہیں اور دونوں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور سامنے سے ایک باریش صاحب آتے ہیں پھر ان کے ساتھ عدب کے ساتھ چلنا شروع ہو جاتے ہیں تھوڑی دیر گزرتی ہے اقبال ایک پاؤں میں جوتی اور آہستہ آہستہ چلتے واپس آرے ہوتے ہیں اکیلے دو سب پوچھتے ہیں کہ یہ کون تھے کہ آپ نے جلدی میں یہ بھی نہیں دیکھا کہ ایک پاؤں کی جوتی رہ گئی اور ایک پہن لی اور آپ نے لپک کے جا کے عدب سے ہاتھ باندھے اس کے بعد ساتھ چلنا شروع کر دیا اقبال نے بتایا یہ میرے استاد مولوی میر حسن تھے اور میرا بنتا ہے کہ میں ان کا اس طرح کا عدب کروں یہ مولوی میر حسن صاحب وہ استاد تھے جن کے متعلق یہ کہا جائے کہ ویننگ لائن پہ پہنچنے والے استاد ایسے ہی ہوتے ہیں اور ان کو ہی پھر اقبال جیسے شاگرد نصیب میں ہوتے ہیں کہ سر کا کتاب اگر اقبال کو مل رہا ہو اقبال کہتا ہے کہ میں بعد میں پہلے میرا استاد آج ہمارے درمیان اکتر عباد صاحب موجود ہیں میں چاہوں گا کہ ہمیں یہ بھی پتہ لگے کہ مولوی میر حسن جیسے استاد میں کیا خوبی ہوتی ہیں آخر وہی کیوں ویننگ لائن پہ پہنچتے ہیں اکتر عباد صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہمینی ایسالو کا علمن نافین ورزک واسین وامل متقبلن سندگی میں ہم سب کو کسی نہ کسی دعا سے محبت ہوتی اور یہ محبت ایسی ہوتی ہے جو آنکھیں بند کر کے ہوتی ہیں وہ دعا ہمارے ہونٹوں پہ ہوتی ہے اور یہ جانے بینہ ہم مانگتے ہیں کہ ہم کیا مانگ رہے ہیں اور عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ رب سے ہم سونا مانگ رہے ہوتے ہیں اور مٹی کی طرح مانگ رہے ہوتے ہیں اور ویس مٹی ہی ملتی ہے یہ دعا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رب کو بہت پسند ہے اس میں پہلا ایسا ہے اے رب میرے مجھ کو ایسا علم عطا کر جو بہت عزت دینے والا ہو جو بہت نفع دینے والا ہو لوگوں کی نگاہ میں میری قدر بڑھانے والا ہو مجھے سکون خوشی اور سکھ دینے والا ہو اور اے رب مجھے اتنا رسک دے جو تیب ہو اور واصل غربت تو انسان کو ایسے مار دیتی ہے تو اللہ نے خود بتایا کہ مجھ سے دھیر سا رسک مانگو زیادہ ہوگا تو بندہ زیادہ دیتا ہے زیادہ خرچ کرتا ہے ورنہ ترستے ہوئے لوگ تو کبھی کچھ دے بھی نہیں پاتے کچھ کر بھی نہیں پاتے اور تیسرا حصہ یہ ہے کہ اے رب جب میں زندگی میں سب کچھ کر کے آپ کے پاس پلٹ کیا ہوں دے دی اف ججمنٹ تو ایسا نہ ہو کہ سب کچھ آپ مجھے یہ بتائیں کہ مجھے اچھا نہیں لگا ہمالا متقبلن یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ کیا وہ پلٹا کے آپ کو دے دیا جائے پسند ہی نہ آئے آپ کا فائنل اگزام والے دن جب انسان توکو کر کے جائے اے گریٹ کی اور اے پلس کی اور وہاں کچھ اور رزرٹ لگا تو بہت برا لگتا ہے شرمساری کی بھی انتہا ہوتی ہے سو اس شرمساری سے بچنے کے لئے یہ دعا بتائیں دعا سے آغاز میں نے اس لئے کیا کہ کچھ چیزوں سے محبت آپ کو اپنے خون میں دوڑنے کی طرح کرنی چاہے سانس لینے کی طرح کرنی چاہے لیکن مجھے نہیں یاد میں نے اپنے رب سے کب سے محبت کی پر جب کی تو میں نے اپنے رب کو طریقہ ربوبیت بتانا بند کر دیا ورنہ ہم سارے اللہ کو عقل دیتے ہیں سر آپ کو پتا نہیں ہے زندگی چون کرنی چاہیے اس کو غریب بنا دیا اس کو امیر بنا دیا اس کو اتنا خوبصورت بنا دیا اس کو آپ نے کام اور مجھے کہ دیا from that day when you feel you love with the god with the almighty تو آپ کا مقام مرتبہ بدل جاتا ہے آپ اس کو سکھانے ہے کہ مرتبہ سے نیچے آ جاتا اچھا شاید میں یہ نہ سیکھ پاتا میرے کسی استاد نہیں مجھے بتایا کہ ایک دفعہ ایک بہت بڑے عالم اپنے پچاس آٹھ شاگردوں کو لے کے جنگل میں چلے گئے اور جنگل کے آگے دریہ تھا تو حد دینگا اور وہاں بیٹھ کے ان کو وہ پڑھاتے تربیت دیتے دنیا دکھاتے رب کی کائنات دکھاتے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ نیچر کے قریب جا کے آپ زندگی کو زیادہ اچھا سیکھتے ہیں ایک روز انہوں نے اپنے جو سب سے قریبی شاگرد تھا اب ایڈونڈ نو کاسم کے قریب زیادہ کون ہے بچا جو زیادہ لادلہ ہوتا ہے جو زیادہ آپ کے ناز نخرے نہیں جو آپ کی کیمسٹری میچ کرتی ہے آپ ابھی کہتے بھی نہیں اور وہ لے کے اس کو سمجھ لیتا ہے اس بچے کو قریب اللہ کہا وہ جو صحاب آ رہے ہیں یہ وہ ہیں جن کا دریاؤں پہ اور سمندروں پہ حکم چلتا ہے رب نے ان کو سمندروں کا پانیوں کا بادشاہ بنایا ہمارے بزرگ کہتے ہیں دنیا میں دو طرح کی کائنات چل رہی ہوتی ہے ایک وہ جس پہ ہم بستے ہیں ایک وہ جو unseen spiritual وہاں اور لوگ حاکم ہوتے ہوتے ہمیں نہیں نظر آتے نا سن reality is reality وہ صاحب دو دن رہے تین دن رہے بڑی خدمت خاطر ہوئی چوتھے دن اس استاد نے اپنے شاگر سے کہا تمہیں پتہ ہے ان کو تو پتہ بھی نہیں ہے ان کی جو حکمرانی تھی وہ واپس لے لی گئے اب ان کے پاس وہ جو طاقت تھی وہ جو مرتبہ تھا وہ نہیں رہا لیکن ان کو بتانا نہیں ہے دلازاری ہوگی میرے رب کا بندہ ہے اور بڑی اس کو عزت ملی ہے بڑا کامیاب رہا ہے اور اس کو بتا کے شرمسار نہیں کرنا تو شاگرد نے کہا ٹھیک میں باب نہیں کرتا جب جانے لگے تو شاگرد نے کہا اگر آپ اجازت دیں تو میں ان کو ذرا پروٹوکول دیکھے وہاں تک رخصت کروں اب وہ لے کے چلے چھوٹا تھا حوصلہ دل ظرف چھوٹا تھا برداشت نہیں ہوا کچھ در جانے کے بعد ان نے کہنا نے کہا کہ سر مجھے بات تو بتائیے آپ تو بہت اچھے ہیں اتنے بڑے ہیں کس وجہ سے آپ سے یہ مرتبہ چھن گیا تو انہوں نے کہا کون سا مرتبہ چھن گیا میں اب تک مرتبے والا ہوں انہوں نے کہا نہیں اب نہیں رہے کس نے بتایا انہوں نے کہا میرے استاد نے بتایا تو وہیں کھڑے ہو گئے انہوں نے چلنے سے انکار کیا اور کہا کہ یہ جو بڑی سی تہنی ہے کی کر کے یہ توڑو اس نے توڑی اس نے کہا مجھے مارو اب وہ مارے انہوں نے کہا زور سے مارو اتنا مارا کہ پورا بدن چھل گیا چہرہ بازو جہاں جہاں وہ لگ سکتی تھی بڑے بڑے کانٹے ہوتے ہیں جو لگتے خون نکلے درد ہو وہ کہیں اور مارو اب اس نے ایک وقت ہے اس نے کہا سر اب نہیں اب نہیں میں مار سکتا پلیز بس کریں یہ ظلم مجھ سے نہیں ہوگا اس نے کہا تم سے تو نہیں ہوگا پر میں ظلم کر بیٹھوں ملنی چاہیے اس بچے نے پھر ہاتھ جوڑے اور کہا مجھے بتائیں تو صحیح ہوا کیا اس نے کہا ہوا یہ کہ جب میں تم لوگوں کے پاس آ رہا تھا کشتی میں سمندر تھا چاروں طرف پانی تھا اچانک بارش شروع ہو گئی جب بارش شروع ہوئی تو میں نے آسمان کو دیکھا اور کہا یا اللہ کیا دو اور کیا تری کائنات جہاں پانی چاہیے وہاں تو برساتا نہیں ہے جہاں پانی نہیں چاہیے وہاں برسائے جا تب اس نے روتے ہوئے کہا اس ایک جملے نے مجھے آسمان سے نیچے گرہا ہے یہ نہ میرا مقام تھا نہ میرا مرتبہ تھا کہ میں رب کو بتاتا کہ وہ کہاں پانی برسائے اور کہاں نہ برسائے پر ہم سارے چونکہ بہت آکل ہیں ہمارے پاس حکومت نہیں ہے نہ دریاؤں کی نہ زمین کی نہ کسی گھر کی پر ہم سارے اندر سے اپنے آپ کو اکلے کل سمجھتے اور زندگی بھر یہی کرتے رہتے اور زندگی بھر آپ ہمارے سارے تمگے چھنے رہتے ہیں ہمارے سر سے وہ تاج بھی اتر جاتا اور ہم کو پتہ بھی نہیں چلتے یہ وہ پہلی محبت تھی جو میں نے سیکھی زندگی سے چونکہ یہ وہ محبت ہے جو بلکل وننگ لائن کے قریب جاتے ہوئے بھی آپ کے تمگے اتارے جا سکتے آپ وننگ کے قریب پہنچے ہوئے ہوتے ہیں جیسے آپ کسی ریس پہ ہو یہ جو لوگ بہت سائیکلسٹ ہوتے ہیں یا کاروں کی ریس ہوتی ہے اور بڑی پیکٹس پورا سال کرتے ہیں اور جب فائنل مقابلے میں این وننگ لائن سے پہنچنے سے پہلے ان کا ویل نکل جاتا ہے یہ ایکسلنٹ ہو جاتا ہے مجھے یاد ہے دنیا میں جس آدمی کو یہ عزاز دیا جاتا ہے کہ سب سے بڑا وہ لانگ جمپ پر وہ رشیہ کا وہ جب بھی لانگ جمپ کرتا اور نیا ایوارڈ اس کو ملتا عزاز ملتا تو اچانک یہ ہوتا ہے کہ اس کا استاد بھاگ کے آتا اور اس کے کان میں کچھ کیا جب اس نے دنیا کا سب سے بڑا ٹائٹل جیتا اور ٹائٹل جیتنے کے بعد جب وہ بیٹھا اور پرس کے لوگ سامنے بیٹھے تو ایک اخبار نویس نے اسے کہا کہ سر ہم کو پلیز بتائیے کہ آپ اتنے اچھے پلیئر ہیں اتنا بہت شکریہ اتنا اچھا آپ پرفارم کرتے ہیں ساری عزت سارے جو تمغے ہیں وہ آپ کو مل جاتے ہیں لیکن جب جب یہ مقام آپ کو ملتا ہے عزت کا کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ کا استاد اور ٹرینر بھاگتا ہو آئے اور آپ کے تھاپی دے اور آپ کو شابش دے کہ ویل دن اور مائی بوائے ویل دن ایک جملا اس کے مونسے نہیں نکلتا وہ آپ کے کہان کے قریب آکے کچھ کہتا ہے اور آپ سارا لاتے ہیں کیا وہ جملا کہتا ہے اس نے مسکراتے ہوئے کہا وہ میں پہلے who گناتے ہیں آپ کے کچھ تو اے ایان اور ہمیجمز جب آپ کے رکری آپ کیارے کائم کائم tudo ہر کامیاب شيئے کے بعد پہلے سے زیادہ بہتر پرفارم کرنے کے بعد ایک ویننگ لائن کو کراس کرنے کے بعد جب دوسری سامنے ہوتی ہے تو یا تو انسان پھر تکبر میں مبتلا ہوتا یا پھر ایک زوم میں مبتلا ہوتا تو یا پھر کوئی اور آکے آپ کو بتاتا ہے کہ یہ ویننگ لائن تو بہت چھوٹیزی ہے تم نے اس سے کہیں بڑی ویننگ لائن پہ جاتا دیکھیں یہ آج کا مسئلہ نہیں ہے ہمیں لگتا ہے کہ یہ سارے لفظ آج اجانک ہم پہ اترے ہیں اور اترنے کے بعد علم نے ہم کو چاروں طرف سے گھیر لیا ہے اور ہم بڑے عالم لوگ یہ محبت ظالم سالوں سے ہے صدیوں سے ہے یہ جو ہمارے ساتھ کا علاقہ ہے افغانستان اس کے ساتھ غزنی اس کے ساتھ تاجکستان تاشکن بخارہ سمرکت یہاں ایک بادشاہ ہوتا تھا سکتگین کہا جاتا تو اپنے بیٹے سے بہت محبت تھی اور بیٹوں سے محبت ہوتی ہی سب کو حالکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ بیٹے اور دولت اور مال یہ ازمائش بنتے ہیں اور بانو کسیہ یہ کہتے ہیں کہ بیٹے سب سے بے وفا ہوتے ہیں بیٹیاں بے وفا نہیں ہوتے اچھا ہم نے خود دیکھا اپنی زندگی میں دیکھا ہماری ماں کو کبھی کوئی پرابلم ہوتا کبھی اداس ہوتی کبھی دکھ ہوتی تکلیف ہوتا ہونے کوئی تو ہماری بہن بہاولپور سے بھاگ کے آتی تھی اور ہمیں ساتھ بیٹے پتہ نہیں چلتا تھا کہ ماں ہماری دکھ ہی بیٹیاں کہیں ان کی جو نبز ہے جو وین ہے ماں کے ساتھ ملی ہوتی ہے بیٹوں کی نہیں ملتی اور بیٹے وہ ظالم ہیں جب میں پیدا ہوتے ہیں یا بڑے ہوتے ہیں تو ماں گھر میں کھڑی ہو جاتی ہیں اپنے بیٹے کے زوم میں کہ میرا بیٹا آگیا تو اب یہ مجھے سنبھالے گا نہیں سنبھال دے سب سے بے وفا ہے بشمول میرے ہم سارے گھروں سے دور آکے اپنی اپنی زندگی بسر کرتے ہیں اپنی عزت اپنا مقام اپنا مرتبہ اپنے دن اپنی صبح اپنی شام کہیں فون کر لیا کہیں خط لکھتی ہے کہیں عید شبرات پہ سوٹ لے کے چلے گئے تو آپ کو لگتا ہے یہ حق ادا ہو گیا اگر ابن عمر کسی کو یہ کہتے ہیں کہ کندوں پہ بڑی ماں کو یا باپ کو اٹھا کے تواف کرانا یہ تو ایک رات کا بھی برابر کا صلح نہیں ہے اس کا عجر نہیں ہے اس کا نعم البدل نہیں ہے تو ہم تو کچھ بھی نہیں کر پاتے لیکن ساری عمر ہم غلط سہمی کا شکار ہے رہتے ہیں اور اس سب سے قیمتی مطا کو اور سب سے قیمتی چیز کو ہم اپنی طاقت بنانے کی بجائے اس سے دور رہتے ہیں پھر جب لوگ پوچھتے ہیں کہ winning line پہ کون پہنچاتا ہے تو پہنچانے والے پیچھے ہوتے ہی نہیں ہیں کون پہنچائے نہیں ہیں جن کو ہونا چاہیے اگر پیچھے موجود نہ ہو نہ ان کی دعائیں ہو نہ ان کا وجود ہو کیسے کوئی winning line پہ پہنچ پاتا ہے خوبصورتی winning line پہ نہیں پہنچاتا کدھ winning line پہ نہیں پہنچاتا بھاری بھرکم جسم ہونا winning line پہ نہیں پہنچاتا بہت طاقتور ہونا بہت شاندار ہونا بہت باسلہیت ہونا اس میں کچھ بھی winning line پہ نہیں پہنچاتا اگر بیچ میں کچھ missing ہے میری دادی پڑھی ہوئی نہیں تھی میرا دادا کہتے کہ میں رشتہ لے کے گیا تو یہ بیری پہ بیٹھی بیر کھا رہی تھی اور میری ماں نے کہا پہلے بیر کھاوا گی پھر آوا گی کیونکہ سو سمپل جب وہ حج کر کے آئیں تو میرے اببا جی کہتے تھے اس کو مان جی نماز کیوں نہیں پڑھتے اس نے کہا بیٹا میں نے رب سے کہا تھا جتنی پڑھانی ہے یہیں پڑھا لو گھم جا کے دی پڑھنے جب سب نے انہیں کہہ کہہ کے پڑھانا شروع کیا تو I do remember کہ گھر میں وہ بینسوں کا دودھ ہوتا تھا اور وہ بڑی سی کھوٹا برتن جس میں گرم کر کے رکھا جاتا ہے ملائی آنے کے لئے تو نماز پڑھ رہی تھی تو بلی نہیں آکے اس کو حملہ کرنے کی کوشش کی تو میں وہیں ہاتھ باندے باندے پہلے تو کیا پھر زور سے کل ہو اللہ کھینچ کے ماری تو بلی بھاگ گی شیف سو سمپل اس دادی نے مجھے بتایا کہ بیٹا ہمارے گوہ میں ایک کونہ تھا جہاں سے پانی لینے جاتے تو انہوں نے کہا لے کے تین تین گھڑے لے کے چھوٹ چھوٹی گھڑیاں لے کے تو پانی لے کے گھر نہیں آتی تھی کیونکہ مردوں نے شام کو آنا ہوتا تھا تو وہاں پہ گھنٹا گھنٹا بیٹھ کے انگریزی میں جو اب لڑکیاں جو کرتی ہیں گوسپ وہ کرتی تھی اس کا نام گوسپ نہیں تھا وہ تو دلداری ہوتی ہے دکھ سکھ اور مشرم ہوتے شیرنگ ہوتی ہے تو انہوں نے کہا ہماری ایک جو نمبردار نہیں تھی اس نے کہا کہ جو میرا بیٹا ہے وہ ہیر بڑی اچھی پڑتا دوسری نے کہا کہ جو میرا بیٹا ہے وہ پیلوانی بہت اچھی کرتا تیسری نے کہا میرا بیٹا سکول میں فرسٹ آتا تو چوتھی نے بڑی مسکینی سے کہا کہ میرے بیٹے میں تو یہ چاروں ہونر نہیں پر بیٹا اچھا ہے جو پانچویں تھی ان کا اس کا بچہ ہی نہیں تھا بیولاد تھی اب سب ہی نے اپنے اپنے دعوے کیے اور دعووں کے پرچم لہر آئے اور بینر نہیں لگائے لیکن دعوے تو بہر مضبوط تھے جب پانچو نے کی اٹھی تو دور سے چھوٹی ہوئی بچے بھاگتے ہوئے ایک نیاک نے بھی ماں کو پکڑا کہا ماں آخر میں نے ہیر پڑی اور سات گاؤں کے لوگ تھے مقابلہ جیت کے آئے دوسرے نے کہا ماں ہمارا ہوا کمپیٹیشن کبڑی کا نہ جیتا سب کو میں نے اس میں شکست دی تیسرے نے بتایا کہ میں ایکسکول بیسے فرسٹ آئے تو چوتھا بچہ تھا اس نے نہ تو ہیر پڑی نہ اس نے فرسٹ آنے کی کوئی کہانی سنائی نو اس نے یہ بتایا کہ میں پہلوانی میں اچھا کر کے آیا ہوں وہ چپکا کے آگے بڑھا اور اس نے اپنی ماں سے جا کے گھڑا پکڑ کے اپنے سر پہ رکھتی جب بھی یہ گفتبو چل رہی تھی تو اچانک نمبرداری نے پوچھا اس بے اولاد سے می انہ چکیدہ پتھ چنگا ہے تو تب اس نے اس بے اولاد عورت نے کہا کون سا بیٹا ہے یا تو ایک ہی بیٹا ہے انفیکٹ یہ جو جو لوگ وننگ لائن پہ پہنچتے ہیں کہیں جڑے ہوئے ہوتے ہیں دعاوں سے کہیں جڑے ہوئے ہوتے ہیں محبت سے کہیں جڑے ہوئے ہوتے ہیں صلاحیت سے جس میں بادشاہ کی بات کر رہا تھا سبتگین کی محمود اس کا بیٹا تھا اور بیٹے کے وہ تیار کر رہا تھا بادشاہت کے لیے تو بیٹے نے غزنی میں ایک محل بنایا بہت ہی شاندار آلی شاند امدہ بہت بڑا پھر اپنے باپ کو دعوت دی سارے دیتے خوشی میں سخ میں ہے کوئی اچیومنٹ کرے تھا ہم بھلاتے ہیں دعوت پہ تو بادشاہ اپنے وزیروں کے ساتھ دوستوں کے ساتھ وہاں پہنچا محل دیکھا محل بہت کمال تھا بہت ہی خوبصورت شاندار یعنی روح زمین پہ مانو جیسے آج برنائی کا بادشاہ کا دواب کا معالم کہتے ہیں دو ہزار کمرے ہیں اس ظالم نے سات عرب پہلے مٹی ڈلوائی ہے پھر ان کے اوپر کمرے تعمیر کی شوق ہے پیسے ضائع کرنے کا اس نے بھی کچھ ایسے ہی کیا تھا بہت شاندار بڑا محل بنایا اب وہ تحریف اور تحسین کے لیے اپنے باپ کو بار بار دیکھ رہا تھا اچھا کارپٹ پھر باپ کو دیکھے اچھی پینٹنگ پھر باپ کو دیکھے اچھی ڈرائنگ باپ کو دیکھے اچھا فانوس پھر باپ کو دیکھے اچھے پودے پھر باپ کو دیکھے بلاخر جب باپ نہیں بولا تو بیٹا بول اٹھا اس نے بڑی آج سے کہا کہ کیسا لگا آپ کو میرا گھر میرا محل میری پسند وہ بادشاہ ہوتا تو کچھ اور کہتا and he was the father he was the trainer he was the teacher وہ جس کا نام آج بھی زندہ ہے ہم نے دیکھا نہیں ہے اس کا نام لے رہے ہیں ہم نے اس کو محسوس بھی نہیں کیا ہوگا پر ہم اس کے ساتھ زندہ ہیں اس نے کہا بیٹا جس محل کو تم دکھا کے فخر اور خوشی کا اظہار کر رہے ہو ذرا گوھر کرو تو پوری دنیا میں بیسیوں لوگ ہوں گے جو ایسے محل بنا کے بیٹھے ہو اور سینکڑوں ایسے ہوں گے جو اس سے بہتر محل بنا کے بیٹھے ہیں اب میں تم کو یقین دلاتا ہوں کہ تمہارے بعد ہزاروں نہیں لاکھوں ایسے ہوں گے جو اس سے بہتر محل بنا لیں گے اگر کسی محل بنانے پر لوگوں نے زندہ رہنا ہوتا لوگوں نے کامیاب رہنا ہوتا تو وہ جو کھنڑوں میں جا سوئے ہیں وہ سارے کے سارے زندہ زندہ رہنا ہے کامیابی کے ساتھ اور کامرانی کے ساتھ لوگوں کے دلوں میں زمین پہ اور زمین کے اوپر اور زمین کے نیچے تو اس کے لیے محل کافی نہیں ہے اس کے لیے کچھ اور چاہیے اور وہ لوگ اس فلیور کو یاد رکھتے ہیں لوگ اس خوبی کو یاد رکھتے ہیں لوگ اس نعمت کو یاد رکھتے ہیں آپ کے جانے کے بعد this is called legacy جب آپ نہیں ہوتے تب لوگ آپ کو یاد کرتے ہیں جب آپ ہوتے ہیں تو سارے آپ کے بارے میں دیکھے مسکراتے ہیں خوش ہوتے ہیں پر جب آپ اس اہد سے اس جگہ سے گزر جاتے ہیں تو لوگ آپ کو کیسے یاد کرتے ہیں ایک بہت بڑے بزرگ گزرے عبداللہ بن مبارک ان کا نام تھا انہیں کہا جاتا ہے کہ استاد بہت اچھے تھے سکولر بہت اچھے تھے اور خوش وقت ایسے کہ انہوں نے صحابہ دیکھے تھے تو جس نے صحابی دیکھا اس کو تابہ ہی کہا جاتا ہے جس نے تابہ ہی دیکھا اس کو تبہ تابہ ہی کہا جاتا ہے یعنی یہ عزت کا مرتبہ ہے مکہ ان کے گھر کے ساتھ ایک یہودی رہتا تھا یہودی کی ساتھ بیٹیوں تھے اور جیسے اچھے ہمسائے ہوتے ہیں ویسے زندگی بسر ہو رہی تھی ایک روز پتہ چلا کہ یہودی اپنا گھر بیچ رہا ہے کیوں بیچ رہا ہے اپنی ساتھ بیٹیوں کی شادی کرنے کی ساتھ گھر کی قیمت لگی دس ہزار جب سودا تیہ ہو گیا اور پیمنٹ ہونے لگی تو اچانک یہودی نے کہا یہ دس ہزار تو ہوئے میرے گھر کے اور عبداللہ بن مبارک کی ہمسائیگی کے دس ہزار تو خریدار نے کہا کہ زندگی میں میں نے دسہ سودا کری نہ دیکھا نہ سنا نہ سوچا یہ کون سے تم نے بات کر دی اس نے کہا یہ تو گھر کے پیسے تھے تم کیا چاہتے ہو کہ میں تمہیں ایسے آدمی کی ہمسائیگی مفت میں دے دوں کہ تم گھر میں نہ ہو تو تمہاری عزت محفوظ تم اس کے پاس ملنے جاؤ اور مو سے کچھ نہ کہو اور تمہاری ضرورت کو وہ پہلے محسوس کرے اور تم نہ ہو اور تمہاری غیر موجودگی میں لوگوں میں وہ تمہاری تعریف کرے تحسین کرے اور تمہارے گھر میں تمہاری عورتیں تمہارا مالوں سباق اس کو اسے کبھی خطرہ نہ ہو کبھی ڈھر نہ ہو ایسے قیمتی آدمی کو تم کو قیمت ہی نہیں ڈال سودہ نہیں ہو سکا پیمنٹ نہیں ہوئی شام کو عبداللہ بن مبارک کو پتا چل انہوں نے دس ہزار درہم سکہ راج الوقت ایک تھیلی میں بند کیے اور اس کو بجھوائے اور کہا کہ اپنی بیٹیوں کی شادی کرو اور گھر چھوڑ کے مت جا دس از کارڈ لیگیس لوگ کب آپ سے محبت کرتے ہیں کب آپ جیسا ہونا چاہتے ہیں جب انہیں آپ کا نام پسند نہیں آتا انہیں آپ کی شکل پسند نہیں آتی انہیں آپ کے کام پسند آتا انہیں آپ کی کچھ خوبی اچھی لگتی ہیں جس کی وجہ سے وہ آپ کو اس مقام پہ اس مرتبے پہ لے کے جاتے ہیں جہاں آپ کو ہونا چاہتے ہیں جیسے جیسے ہم زندگی سے سیکھتے ہیں دیکھیں ہم سب ایک اہد میں ایک کمرے میں ایک ہی جگہ موجود ہیں شاید ایک سی باتیں سنتے ہوں گے لیکن ایسا ہو نہیں سکتا کہ جب پانچ سال بعد دس سال بعد یہ سب ایک جیسے ہو it's not possible ہم ایک ہی گھر میں ایک ہی خوراک کھا رہے ہوتے ہیں ایک سے پراتھے ایک سے انڈے ایک سے اوملیٹ ایک سا دودھ کی گلاس ہم کو مل رہے ہوتے ہیں لیکن سبی کچھ سالوں کے بعد بالکل فرق فرق کے ساتھ جی رہے ہوتے ہیں آپ لوگوں نے کتنے سکول دیکھے ہوں گے کتنے پرسپلز آفیس دیکھے ہوں گے سبی میں تو اس طرح کتابیں نہیں پڑی ہوتے ہیں سبی کے لوگ اتنے صوفٹ نہیں ہوتے ہیں سبی کے لوگ اتنے لونگ نہیں ہوتے ہیں سبی کے لوگ اتنی دل کی کنرکشن کے ساتھ لوگوں کا بھلا نہیں چاہ رہے ہیں جیسے جیسے ہی آتا بہت دنوں کے بعد آتا عبداللہ بن بارکی میں بات کر رہا تھا ایک جنگل میں گزر رہے تھے انہیں بچیا نظر آیا بکریاں چرا رہا تھا بہت دکھ ہوا ان کو اس کے قریب گیا بھلایا اور کہا بیٹا اتنے بڑے ہو گئے ہو بکریاں تم پال لیتے ہو ان کو چراتے ہو سنبھالتے ہو اچھا کاسا مال ہے یہ قیمتی چیزیں ہیں ان کو سنبھالتے ہو تو بھی دنیا کی سب سے قیمتی چیز کے بارے میں جانا کچھ علم کے بارے میں کچھ کتاب کے بارے میں کچھ زندگی میں سیکھا کامیاب ہونے کے بارے میں اس بچے نے مسکراتے ہوئے کہا آپ شکل سے تو مجھ کو عالم لگتے ہیں شکل سے تو مجھ کو بڑے آدمی لگتے ہیں میں نہیں جانتا کتاب کیا ہوتی ہے میں نہیں جانتا مدرسہ کیا ہوتا کبھی گیا ہی نہیں لیکن زندگی میں میں نے چار علم سیکھیا اب عبداللہ بن مبارک کے حیرت کی باری سیکھ کہا کون سا علم تم نے سیکھا میں نے تو ایک علم کو جانتا تم نے چار علم کون سے سیکھے تو اس بچے نے کہا کہ پہلا علم یہ میں نے سیکھا کہ جس نے یہ سر دیا یہ اسی کی آگے جھکے جس نے یہ آنکھیں دی اسی کی پسند کو دیکھے جس نے یہ زبان دی اسی کی محبت کا اظہار کرے اسی کیلئے بولے اور وہ ہی بولے جو اس کو پسند ہے اور جس نے یہ کان دی یہ وہ ہی سنے جو اس کو پسند ہے اور وہ سننے سے انکار کر دیں جو اس کو پسند نہیں ہے عبداللہ بن مبارک کہتا ہے کہ میری چیخ نکل گئی میں نے اسے کہا کہ بیٹا ساری عمر گزر گئی پڑتے ہوئے یہ چار علم تو میں نے بھی نہیں سیکھے اور میں تیرا اتنا مشکور ہوں اتنا ممنون ہوں کہ تم نے مجھ کو یہ سکھایا اسے ہاتھ میں لایا جب چلنے لگے تو اس بچے نے پھر آواز دی اور کہا اے بزرگ اے محترم بزرگ آپ مجھے پڑے لکھے لگتے ہیں آپ مجھے استاد لگتے ہیں آپ مجھے لوگوں کو کامجابی کی خبریں دینے والے لگتے ہیں آپ مجھے لوگوں کو کامجابی کی منزل پر پہنچانے والے لگتے ہیں ایک بات یاد رکھئے گا اگر علم لوگوں کے لئے حاصل کیا تو رب سے توکو نہ رکھئے اور اگر علم رب کے لئے حاصل کیا تو پھر عبداللہ بن بارک کہتے ہیں ساری کتابیں ایک طرف اور اس آٹھ سالہ بچے کے ساتھ گزرے ہوئے وہ چند منٹ ایک طرف میری زندگی کی ساری لرننگ پہ دیکھیں وننگ لائن پہ کون پہنچائے گا کوئی گھڑریہ بھی پہنچا سکتا موسیقی